ریمان میں پنچن ہم لوگوں کو چیلنج دیا ہے یہ ڈائنیسور کس کا پہلے تو یہ بتاؤ ارے یہ ڈائنیسور میرا ہے ریمان بھائیہ اچھا پنچن تیرہ کیا اور میرا چیلنج یہ ہے کہ اوریجنل یونٹس کے ساتھ اس کو تم لوگ مار کے دکھاؤ تم لوگ مطلب کیا ارے مان میں مطلب کہ میں آپ اور سنچن اچھا ہم تین اور تم تینوں کو صرف سے پانسو کا بجٹ ملے گا مطلب ٹوٹل ہمارا بجٹ کتنا ہوگا ایک ہزار پانچ سو ارے ہاں ریمان پھر ایک ہزار پانچ سو میں آپ نے اس پورے کے پورے ڈائنیسور کو باڑھا ہوگا پورے کے پورے کا مطلب ہم پورے ڈائنیسور کو ہی ماریں گے ارے مگر سنچن ہماری ٹیم ہے مجھے تو یہ لگتا کہ سنچن کی وجہ سے ہم لوگ ہارے جائیں گے ارے مان بھائیہ رکو میں نے اپنا بجٹ چینج کر لیا کیا مطلب پنچن ابھی پندرہ سو کا بجٹ دے تو دیا تمہارا بجٹ صرف ایک ہزار کا ہے ارے پنچن ایسی باتیں مت کر یہ بہت سٹرونگ ہے پلیس پنچن ہم لوگوں کو بجٹ دے ارے نئی تمہارا بجٹ صرف ایک ہزار اب ایک ہزار میں تین بندے کیسے ٹیم رکھیں گے آپس میں ہم لوگ لڑ لڑ کے مر جائیں گے بھائی یہاں پر پنچن ارے چلو ٹھیک ہے اب تم لوگوں کا بجٹ ایک ہزار دو سکا ہے اب ایک ہزار دو سکا ہے بجٹ میں اپنی ٹیم بناو مار دیا دا تم لوگ جیت کے نئے تو پھر تم لوگ آ جاؤ گے کیا کیا لہمان پر کس طرح مارنے کا پلین ہے اس کو آ رہا چوب اس کو تو مارنا مشکل نہیں ہے اس کے پاس تو کوئی بھی ویپن ٹو نہیں ہے صرف و صرف یہ ڈائنامائٹ ہے مطلب کہ ٹی این ٹی لیکن اس کے موں کے اندر مجھے نظر نہیں آ رہا اوہ لائٹننگ گن ہے بھائی اس کے موں کے اندر ارے مہم پیس یہ تو ویپن ٹو ہے نا پھر ہاں چوب ویپن ٹو تو اس کے اندر ہے ٹھیک ہے چوب تو اپنی ٹیم بنا اس کے بعد میں اپنی ٹیم بناتا ہوں چلو ٹھیک ہے اب آپ میں ویسے بھی مجھے چار سو کا بجٹ ملا فکر ہی مت کرو چار سو کے بجٹ میں تمہیں ایک دو تین ارے چوب چار سو کا بجٹ ہے تنہے چار سو پچاس لگا دیئے سوری سوری یار امان بھا رکو ابھی دیکھو کتنا ہو گیا تین سو اسی ہاں چوب تین سو اسی کا ترہ بجٹ ہو چکا ہے لیکن چوب یار یہ تنہے یہ بھائی مارے جائیں گے چوب ارے امان پہ کیسے مارے جائیں گے فکر مت کرو یار جیتیں گے تو ہم بھی یار امان پہ ویسے بھی آپ ہمارے ٹیم میں ہو اچھا بس میرے بھروں سے تم لوگ بیٹھے رہو خود کچھ بھی کونٹریبیوٹ مت کرنا چل سنچن ابھی تو رکھ آرے چلو ٹھیک ہے ارے امان پہ میرا بجٹ ایٹ ٹوئنٹی سکس کا ہو گیا ارے یار ایٹ ٹوئنٹی سکس چلو ٹھیک ہے تم لوگوں نے ایٹ ٹوئنٹی سکس رکھ دیا نا باقی کے ایک ہزار دو سو میں پورے کرتا ہوں میں ان فنلز کی کیٹیگری میں جا کر یہاں پر سکرج رکھتا ہوں ارے رمان پہ سکرج تو بہت زیادہ مہنگ ہے کیا کر رہے ہیں اوگرے لوٹ رکھو یار اوکے ایک ہزار ایک سو نائنٹی سکس مطلب کہ چار ڈولار کم ہیں لیکن ایک ہزار دو سو ہو گیا پنچین کا ڈانوسور کو ہم لوگ ماریں گے سنچین چوپ اور میں ایک ٹیم میں وان ڈو تری انڈ کو لیٹس گو مار اوگلے لوٹس کی ایسی کہتے تھے ارے امان پہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈانوسور اس طرح مارا جائے گا چوپ مارے گا مارے گا مارے گا تو فکر مت کر مکر مت کر اوکے ارے بھائی اوگرے لوٹ ہمارے براچیو سوروز کوئی کیوں مار رہا ہے ارے تم لوگ نہیں مار سکو گے تم لوگ کی ٹیم بہت زیادہ بھیک ہے وہ تو پنچیں تجھے بات نہیں بتا چلے گا جب ہمارے سارے کے سارے یونٹ مل کے تیرے ڈانوسور کو مار دیں گے ایک منٹ کیا وا ارے یار کیا وای ارمان پہ ہم لوگ مارے گا ارے یار ہم لوگ مارے گے بجٹ کم ہے نا گائز بجٹ تھوڑا تو زیادہ مل جاتا تو مزہ آ جاتا چلو کیا کریں بھائی کس کو چینج کریں ایک منٹ مجھے لگ رہا ہے سنچن اور چوب کیا کریں ارے مانو میں تو کہتا وہ آپ کا کموڈو ڈریکن والا آئیڈیا بڑا خطرنا کہ اس کو زہر کے ساتھ ماریں گے اوہ یاس 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 ویسے اسکیلٹرز رکھیں گیا کیا مطلب یار ارمان بھائی اسکیلٹرز کتنے رکھو گے چوب ایک ہزار دوستوں کو اسکیلٹرز رکھ دیتے میں نہیں مان رہا آپ رکھو اپنی ٹیم میں اسکیلٹرز میں کچھ اور رکھوں گا دیکھو یار یونیٹی ہی نہیں ہے گائز چلو ٹھیک ہے میں نے اپنے 400 کے almost 400 کے اسکیلٹرز رکھ دی ہیں اب چوب تیری باری ٹھیک ہے یار ارمان فکر مت کرو میں ابھی بہت خطرناک آرمی رکھوں گا میں ویر ووف رکھنے والا ہوں اوہ یاس گائز ویر ولف بھی اچھے ہیں ارے ہاں نا یار ارمان ویر ووف پکا ماریں گے اس کو چوب 800 تک جانا 800 سے اوپر نہ جانا کیونکہ 800 کے بعد پھر سنچین کی باری ہے ارے چلو میں نے بھی رنگ جیا سنچین اب تیری باری ارے ارمان بھئی آپ جیسا بولا اگر میں ویسا کروں گا بولا میں کیا کروں سنچین اب تو کیا ہی کرے گا تو کچھ بھی کر لے بھائی کیونکہ چوب نے سارا بجٹ تو لے لیا 400 کا چوب بھی مان جائے نا تب ہم لوگوں بہت فائدہ ہو جائے گا ارے چلو ابھی کے لئے پھر میں گورو دی جائن رکھتا ہوں ارے سنچین 1200 کا بجٹ ہے تُو نے 96 بجٹ زیادہ یوز کر لیا ارے سوری سوری اب دیکھو ایر ارمان بھئی اب تو برابر ہو گیا اب برابر نہیں ہوا ابھی تھوڑے اور رکھو اور رکھو اور بس 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 ایک مائنس کر ارے رکھو پھر یہ رکھتا ہو اب دیکھو ارے اس کو مائنس کر یہ نہیں آئے گا ارے چلو پھر یہ دیکھو اب ارے ایک دور زیادہ سنچین اس کو بھی مائنس کر ارے یہ کہہ رہا ماند ہے اب دیکھو اب تو پورا ہو گیا ایک یہ رکھ لیتا ہوں چلو اور اس کے بعد ایک یہ چلو ٹھیک ہے بھائی سنچین ابھی اسی اوپر تو کچھ بھی رکھ نہیں سکتا یہ آرمی یہاں پر میری اسکیلیٹنز کی یہ چوب کی آرمی ہے اور یہ ہے سنچین کی آرمی بھائی سنچین اور چوب مجھے لگ رہا ہے کہ ہر کومبینیشن ہمارا بہت خطرناک بن چکا اس دفعہ ہم لوگ جیتیں گے مجھے بھی لگ رہا ہے اس دفعہ پکا ہم لوگ جیتیں گے یس چوب اس دفعہ ہم لوگ جیتیں گے لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو اوکے بھائی صاحب یہ کیا ہوا گورو دے جائنٹ اوہ تینگ گوڑ نہیں مرا مجھے لگا گورو دے جائنٹ مر گیا اوہ آپ کے دوسارے کے ساتھ اسکیٹن ایک ساتھ ہی ٹوٹ گئے لیکن میرے ویئر فول اس کو پکا مار گئے یس 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 یا چوب تیرے ویئر فول بہت مسٹ اٹیک کر رہے ہیں اور سنچین کا گورو دے جائنٹ بھی آ چکا ہے بھائی اس کو چاروں طرح سے گھیر کے ماریں گے بسے آرمان بھائی باپ رہ باپ مار دیا آرے یہ کیا تم لوگوں نے اس کو مار دیا آمان بھائی لگتا ہے کہ تم لوگ جب آپس میں مل جاتے ہو تو بہت زیادہ سٹرونگ ہو جاتے ہو کیا وہ پنچین میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ کیا وہ آمان بھائی اب آپ کو پتا چلے گا کہ پنچین کتنا زیادہ پاورفل ہے اب کیا کرے گا پنچین تو کیا کر رہے پنچین یہ پنچین یہ کیا کر رہے یہ تو چیٹنگ ہے آرے چو فکر مت کر ہمارا بجٹ بھی تو انکریز ہوگا آرے کوئی بجٹ انکریز نہیں ہوگا تمہارا بجٹ صرف ایک ہزار دوستو کا ہے اور ایک ہزار دوستو کے بجٹ میں اب تم لوگوں کو یہ تین ٹی ریکس مارنے ہوں گے یہ کیا بات ہی پنچین آرے آرے پنچین یہ تو چیٹنگ ہے آرے کوئی چیٹنگ نہیں بیٹھ لگا شروع کرو آرے بھائی صاحب یہ کیا یار یہ تو ہماری سارے کے ساتھ ٹیم مر جائے گی آرے رمان بھائی یہ تو پنچین چیٹنگ کر رہا ہے نہیں پنچین یہ مت کر مت کر پنچین آرے بھائی سنچین اور چوپ کیا ہوا آرے رمان بھائی ہماری ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور کیا ہوا یار تو فکر مت کر چوپ تو میرے ساتھ دیکھ اب میری بات سن چوپ ان کے جو ٹی این ٹی ہے نا اگر ہم لوگوں نے ان کے ٹی این ٹی کو ڈسٹروئے کر دیا تو بھائی یہ دونوں بلکہ یہ تینوں ایک دوسرے کو ڈیمیج پہنچائیں گے ایسے رمان بھائی ان کے ٹی این ٹی کو بتاو یار چوپ دیکھ تو چپ کھا جب بھائی تو میری بات سن اگر میں آپ کی بات نہیں سنوں گا جو کرنا ہے آرامان بھائی آپ اپنے بجٹ میں کرو میرا چار سو کو بجٹ یوز مت کرنا اچھا چلو ٹھیک ہے میں اپنے بجٹ میں کرتا ہوں ٹھیک ہے تم لوگ بھائی بس ٹیم کارو ساتھ کبھی بھی نہ دینا میں نے یہاں پر ایک بولڈ بلی رکھ دیا ہے یہاں پر بولڈ بلی یہاں پر رکھتا ہوں اوکے اب اس کے ویسے ایک مرکو یہی پر نا ہم لوگوں کو کچھ رکھنے پڑیں گے ایک سیکنڈ یہ اور یہ ارے ان کو مائنس کرتا ہوں بھائی اس کو مائنس کرتا ہوں اس کی ٹانگوں کے آس پاس رکھ دیتا ہوں سارے کے سارے بولڈ بلی ویسے ارامان بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں چوپ میں تو اپنا بجٹ یوز کروں لیکن دیکھ لو تم لوگ اپنا بجٹ ایک TNT ایک بہن repetitive اور اس کے دوسرے ہاتھ میں بھی TNT ח clear اور وہاں پر بھی TNT اور اس کے پاس بھی TNT ہیں تو یہ بھی اپنی ٹانگوں پر attack کرے گا اور جیسے اپنی ٹانگوں پر attack کرے گا یہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر ہی ٹوٹ پڑیں گے مطبع ان کو اپنی ہی damage ہو جائے گی ویسے ارامان پر ایسا نہیں ہو سکتا ان کے اپنے TNT ان کے اوپر کام نہیں کریں گے چوب کریں گے مجھے پتا ہے یار تی این ٹی ہے تی این ٹی تو بھائی اگر تیرے اوپر بھی پھٹے گا تو تجھے بھی تو ڈیمیج ہوگا ارے امان پر کیا مطلب یار چوب دیکھ سوچ اگر تیرے پاس تی این ٹی ہے ایک بوم ہے ٹھیک ہے اگر تُو نے اس کو اپنے پاس پھار دے گا تجھے ڈیمیج نہیں ہوگا ارے ہاں یار امان بھائی چوب کو تو ڈیمیج ہوگا وہی تو میں کہہ رہا ہوں تی این ٹی بھائی کسی کا دوست نہیں ہے بوم کسی کا دوست نہیں ہے بھائی بوم جہاں پر پھٹے گا نا جس نے اس کو بنایا ہوگا وہ بھی مارا جائے گا لیٹس ازیوم کہ سنچین تُو نے ایک بوم بنایا اور اگر تُو نے جو بوم بنایا اگر وہ تو اپنے سامنے پھارے گا تو کیا تُو نہیں مرے گا ارے میں تو مر جاؤں گا یار امان بھائی لیکن بوم تو تُو نے بنایا تھا ارے بوم اگر میں نے بنایا تھا اس کا مدب یہ تھوڑے کہ مجھے ڈیمیج نہیں ہوگا یہی تو بات کر رہا ہوں میں ٹی این ٹی جس کے اوپر بھی پھٹے گا نا بھائی اس کو ڈیمیج ہوگا تم لوگ فکر مت کرو میں بولڈ بلی کا ایٹی کا بجر میں نے یہاں پر یوز کر لیا ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ صرف اسی بولڈ بلی اس پورے کے پورے ان تینوں کو مار دے گا رہے رہے رہا پیسا نہیں ویپن ون میں جا کے ان کے اوپر ٹی این ٹی لگا دیتا بولڈ بلی کے اوپر لے گئے پنچے نے کہا کہ اوریجنل یونٹی یوز کرنے اس لئے گاز میں ٹی این ٹی نہیں لگا سکتا مجھے اوریجنل یونٹی یوز کرنے پڑیں گے چلو ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ بیٹا کو شروع کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ سارے کہ سارے بولڈ بلی ان تینوں کو مار پاتے کے نہیں پسے رمان پر اگر ایک ہزار دو سو میں ہم نے یہ تینوں اتنے سٹرونگ ٹی ریکس مار دیا تو یار رمان پر میں آپ کی بہت تاریف کروں گا چوب دیکھ مشکل نہیں ہوتا یونٹ کو ماننا اس کو ویک پوائنٹ ڈھونڈا کرو میں ہر دفعہ ہر ویڈیو میں کہتا ہوں ویک پوائنٹ ڈھونڈا کرو میں اپنے بھائیوں سے بھی جب ہیلپ مانگتا تو میں ان کو یہ بولتا ہوں کہ مجھے ویک پوائنٹ بتاؤ کیا پتا میں نے نوٹ نہ کیا تم لوگوں نے نوٹ کر لیا اب دیکھو یہاں پر ٹی این ٹی ہے نا اس کا ڈیمیج انہی کے اوپر ہم لوگ کریں گے تو زیادہ مزہ آئے گا ابھی ہم لوگ جی جائیں گے مجھے بھی لک رہے ہیں آپ کو آئیڈیا تو خطر نہ کیا تو ٹھیک ہے چوب ہم لوگوں نے ابھی یوز کیا ہے ایٹی ڈالرز کا بجٹ اب ایٹی ڈالرز کے بجٹ میں ویسے ٹیکنیکلی ایٹی پوائنٹ فائیو دولرز ہے تو ایٹی پوائنٹ فائیو دولر کے بجٹ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں ٹی ریکس مرتے کی نہیں مرتے وان ڈو تینے ان کو لیٹس گو مارو مارو ایک دوسرے کو بھائی صاحب ہی لوگوں نے ایک دوسرے کو مارا لیکن امام بھائی ایک بھی دینسور نہیں مرا لیکن بھائی صاحب ان کی ہیل دیکھی ارے امام بھائی آپ تو بہت زیادہ چالاکو دیکھا سنچین اور چوب اب آدھی ہیلتھ کے ساتھ ہم لوگوں کو لڑنا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم لوگوں کو اپنے آرمی رکھنی پڑے گی ہاں چوب آرمی تو رکھنی پڑے گی ارے امام بھائی میں کیا کرو یار چوب تو نہ کوئی ایسا یونٹ رکھ جو ان کو دور سے تھوڑے مارے ارے امام بھائی گوھر ہیمار سیدھا سیدھا بولو نا یار ہاں چوب وہی وہی گوھر ہیمار رکھ دے لیکن چوب زیادہ مت رکھ ارے سنچریا میں اگر تیرا بجٹ یوز کلو تو ناراض تو نہیں ہوگا ارے نہیں چوب ہم لوگوں بیسے بھی ایک ٹیم میں ہم دونوں کو بلکہ ہم تینوں کو ان تینوں کو مارنا ہوگا ہاں چوب میرا بجٹ بھی یوز کلے بھائی مسئلہ نہیں ہے سارے کے سارے گوھر ہیمار رکھ دے ارے چلو ٹھیک ہے ارمان بھائی ابھی ہم لوگ اپنی ٹیم کو دیکھنا کیسے جتاتے ہیں یہ ہوئی نہ بات اوکے گائز چوب ایک ہزار دو سو کا بجٹ پورا ہو چکا ہے صرف وہ صرف 5 سنٹس اوپر ہیں ارے نہیں یار امان پھر 5 سنٹس اوپر نہیں ہونا چاہیے پنچن ہے صرف صرف 0.5 اوپر ہے ارے نہیں نہیں اوپر نہیں ہونا چاہیے امان بھائی صرف وہ صرف ایک ہزار دو سو کا بجٹ ہے اچھا یار اس کو میند کر دیتا آپ ٹھیک ہے ہاں یہ پنچن بھی نا ایموے گائز ابھی ہم تینوں نے اپنا بجٹ مکس کر کے ایک سٹرونگ ٹیم بنائی ہے آج ہوپ کس دفعہ ہم لوگ جیتیں گے وان ڈو تھری اینڈ گو لیٹس گو امان ٹیم ارے رمان بیار آپ کے بجٹ کی ایسی کی تیسی ہوگی وہ دیکھو ہمارے سارے یونٹ مر گئے بھائی اس انچین یہ کیا ہو گیا ارے رمان بیار ہم لوگ ہار گئے ان کو کیسے ماریں گے تم لوگ فکر مات کرو فکر مات کرو فکر مات کرو میں ہوں نا تمہارے سارے ابھی تک میں زندہ ہوں نا ارے آپ زندہ تو ہو لیکن امان بیار اس کو ماریں کیسے یہ بتاؤ بڑی بڑی باتیں مت کرو اچھا رکو 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 میں ہیلپ کرتا ہوں میں ہیلپ کرتا ہوں ٹھیک ہے گوروزی جائنٹ رکھتا ہوں میں یہاں پر بجٹ تمہارا یوز کرلو ارے کرو جتنا بجٹ یوز کرنا کرلو مجھے بس اپنا بجٹ تم لوگ یوز کرنے دو اور اس کے بعد تم لوگ دیکھو میں ان کو مارتا کیسے ہوں اوکے لیٹس گو دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ ہم لوگ جیتے ہیں کی نہیں جیتے ہیں ایسے ارمان بھر آپ نے گوروزی جائنٹ بہت دور رکھا آپ کو سامنے رکھنے چاہتے ہیں اگر سامنے رکھتے ہیں تو ہم لوگ کیا بات جیت جاتے ہیں واقعے چوب تو صحیح کہہ رہا ہے یہ تو بھائی بہت تنگ کر رہے ہیں ان تینوں کو ایک ہزار دو سو میں کیسے مارے ہیں ایک ہزار دو سو میں ان سب کو مارنا یعنی کہ ان تینوں کو مانا بھائی مجھے تو ایمپوسیبل لگ رہا ہے روکی کو ٹرائے کھا کے دیکھتے ہیں اوکے کہاں پر ہے روکی ارے ایک منہ ڈریکن بھی تو ہے ارے ارمان بھر ڈریکن آپ نے پہلے کیوں نہیں رکھا ڈریکن بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے ویسے لیکن کوئی بات نہیں ڈریکن کیا پتہ نہ چل پائے یہاں پر ارے ہم لوگ صرف اسی دو ڈریکن رکھ سکتے ہیں بجٹ بہت زیادہ کم ہے بہت زیادہ بجٹ کم ہے ویروف رکھ لیتے تھوڑے سے ایک دو تین چار اوکے 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 ہاں گائز بس اتنے ہی ویروف رکھ سکتے ہیں تھوڑے سے یہاں پر بھی رکھ دیتے ہیں تاکہ تھوڑا تب بیلنسنگ رہے ایک دو تین ہاں بس ٹھیک ہے لگتا ہے کہ ہم لوگ جیتیں گے چو بھائی ہوب کے ہم لوگ جیت جائیں ڈریگر بھی ان کو کیا ہی ماریں گے ویسے بھائی یہ دیکھو ڈریگر بھی مارے جائیں گے آرے نہیں ہمارے دونوں کو دون ڈریگر مارے گے ارے رمان پیار اس کو ہارانا بہت مشکل ہے گائز پنچیں کی ٹیم بہت سٹرونگ ہو چکی ایک ہزار دو سو میں ان کو مارنا تو بھائی ایمپوسیبل سا لگ رہا ہے تم لوگوں بھی بات کوئی آئیڈیا تو مجھے کمیل کر کے ضرور بتاؤ ایک ہزار دو سو کے بجٹ میں کیسے مارے میں سب مائنس کرتا ہوں اور میں ایک دفعہ روکی کو بھی ٹیسٹ کر لیتا ہوں بھائیو اب تم لوگ بھی مجھے بتا بھائی ہم لوگ تو یہاں پر پھنچ چکے ہیں اور یہ ہوا صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ پنچیں نے نا تین رکھ دیے میں کمانڈوز گھما گھما کے زیادہ زیادہ رکھتا ہوں یہ ہوئی نا بات ہے ارمان پیسے آپ نے بہت زیادہ رکھ دی اس دفعہ اور ہم لوگ ڈرائے کر دیں کیا پتہ ہے اس دفعہ ہم لوگ جیت جائیں بھائیو انہوں نے بام ہمارے اوپر پھینگ دیا رہا ہے بھائی اپنے وہ جو پیروں پہ یونٹ رکھے تھے وہ آپ نے کیوں مائنس کر دی بھائی چوب ہم لوگ ان کو نہیں مار پائیں گے مشکل ہو رہی ہے بھائیو ایک مار دیا بھائیو سہاں ہم لوگ جیت سکتے گے بھائیو آپ جیت سکتے آرے یہ ہوئی ڈا بات آرے پینچین نکل یہاں سے تُو نے آمان ٹی کو بہت زیادہ ویک سمجھا ہے تیرے تینوں کے تینوں ہم لوگوں نے ایک ہزا دو سکر بجل میں مار دیئے آرے یہ ہوئی ڈا بات آرہ آمان بھر دل خوش کر دی آرہ آپ رو آرہ اس گیم کے آرہ تینکی سو مچ آرہ آمان بھر صرف آپ کی وجہ سے ہم لوگ جیتے ہیں آرہ چوب کوئی بات نہیں سی میں دی وجہ سے نہیں بلکہ ہم تینوں کی وجہ سے ہم لوگ جیتے ہیں یہ ہے گائز آمان ٹی کی پاور یعنی کہ آمان ٹیم کی پاور چل بھائی پینچین اپنے ڈائنگز رو اٹھا یہاں سے آرہ آمان بھر یہ تو فسنہ تم لوگ جیت گئے لیکن نیکس ٹائم میں تم لوگوں کو جیتنے نہیں دوں گا چل چل نکل بھائی ہوگے گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی